اسلام علیکم دوستو اشرف چودری فاتذ عبیتس جناہ انٹرنیشنل ایرپورڈ کراچی سے محبت بڑا سلام آپ کے لئے پیش کر رہے میں جب بھی ویٹس ایپ کھولوں جب بھی میں فیس بک پر کومنٹس پڑھوں ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ جی مورنگا کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے دوستو مورنگا کیا چیز ہے مورنگا آج کل ایک سوپر فوڈ اور ایک میجیکل فوڈ ایک ونڈر فوڈ کے طور پر مارکٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے پاکستان میں تو خاص طور پر یہ ہو رہا ہے اس کے کیپسول ہرے رنگ کے بھر بھر کے لوگوں کو بیچے جا رہے ہیں ٹھٹھاک اس پر بزنس چل رہے ہیں مورنگا کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ شوگر کا علاج نہیں ہے مورنگا کہیں فری میں کیپسول مل جائے کھالے ادروائز اگر آپ کو مورنگا کا بہت شوگ ہو تو کسی بھی نرسری پر جائیں پانچ ساتھ پودے لے آئیں آپ کو سو سو دو دو سو روپے کے پودے آ جائیں گے اپنے گھر میں گملوں میں لگا دیں یا سہن میں لگا دیں اور اس کے اتنے سے پتے توڑ کے اوملیٹ میں ڈال کے آپ ڈیلی کھالیا کریں تو آپ کا شوگ پورا ہو جائے گا مورنگا میں وہی چیزیں ہیں جو پالک میں ہیں جو بندی میں ہیں جو آپ کے کھیرے میں ہیں جو آپ کے ساگ میں ہیں یہ کوئی سپیشل چیز نہیں ہے بے وکوف نہ بنو لوگ آپ کو لوٹ رہے ہیں مورنگا کے نام پہ مورنگا میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے بتایا جارہا جی اس میں دو سے زیادہ دس گناہ کیلشم ہے جی اس میں بادام سے زیادہ بیس گناہ زنک ہے کچھ نہیں ہے اس کے اوپر یہ ٹوٹل ایک بزنس ہے کمرشل بزنس بن گیا ہے مورنگا آپ کو اگر بہت شوق ہو تو مورنگا کے پتے توڑ کے اپنے فریش پتے اپنے گھر سے درگ سے توڑیے گا اور اس کو اوملٹ میں ڈال کے آپ اس کو پی لیں اس کو کھا لیں یا اس کو سمودی وغیرہ بنا کے پی لیں اس کی اس کے علاوہ مورنگا میں کوئی شگر کا علاج نہیں ہے شگر کا علاج آپ کا کس چیز میں ہے آپ نے ریفائنڈ اور سمپل کاربو ہائیڈرٹ کم سے کم کھانے ہیں یہی علاج ہے اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے باقی اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر دوائیاں کھاؤ گے انسولین پہ جاؤ گے لو کاربو ہائیڈرٹ ڈائیٹ is the ultimate treatment of diabetes type 2 and type 1 ٹائپ 1 میں انسولین باہر سے دینی پڑتی ہے ٹائپ 2 میں انسولین آپ کا لب لبا خود ہی بنا کے دے رہا ہوتا ہے لیکن وہ استعمال نہیں ہو رہی ہوتی ہے تینکیو ورمائی دوستو دعاوہ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ